بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو ہم دیکھیں گے ابھی تفصیل میں پہلے کل جو وہاں ہڑتال تھی اور درنا تھا مار روڈ پر اسمبلی کے سامنے اور وہاں قیامت جو بیٹی اور اٹھارہ کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور سو سے قریب زخمی ہوئے اور پورا ملک جو ہے آہو بکا میں اور اس اندوہناک واقعہ میں فسا ہوا ہے کوئی چیز جو ہے وہ سیدھی نظر نہیں آتی اور اس سارے فساد کی جڑ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو وجہ بنی جن کا وہاں درنا جاری تھا جلود جلتا جاری تھا پاکستان میڈیکل فارمیسس اور یعنی جو منفیکچررز ہیں دوائیوں کے یہ اٹھارہ تنظیموں کی وہاں جو ان کی کاروائی تھی اس کو ابن نجاز فائدہ اٹھایا ہے دہشت گردوں نے تو ہم نے کہا کہ پہلے ان کا موقع لیں کہ نور محمد مار صاحب جو ان کے لائر ونگ کے سربراہ بھی ہیں اپنی فارمیسٹی بھی چلاتے ہیں اور اب یہ ابھی تک انہوں نے کہا ہم کاروباری بند کر رہے ہیں یہ جلی دوائیاں یہ سبسٹینڈ دوائیاں یہ مہنگی دوائیاں ایک صوبے میں دا سربے گی دوسری صوبے میں ایک ادھار کی یہ بیچنے اور یہ چوڑ ڈاکو جو سارے کٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو بچانے کے لیے ہرطال پر گئے ہوئے تھے اور مزید لوگ قتل کروا دیئے ہیں ان کا اس میں کیا رول ہے جی نور مار صاحب جی پہلی بات تو یہ کہ نام ہرطال کرنے والے ہیں یہ تاریخ کی پہلی ہرطال تھی جس میں فارماسیسٹ کیمسٹ فارماسٹیکل منفیکٹرز ہومیو ہربل آئر ویدیک یونانی تیبی کاسمٹالوجی ڈسنفیکٹ ساندھا سودی کے تمام جو اس کاروبار سے وبستہ لوگ ہیں جو ہول سیل کرتے ہیں ڈسٹیبویشن کرتے ہیں وہ دیکھیں آخر کیسی مجبوری تھی ہم نے دیکھیں دوزار پندرہ میں بھی ان سے مذاکرات کی ہیں ہم کوئی ہرطالی لوگ نہیں ہیں کہ آ کے سرک پر ب رہے اور وہ مرے سٹینٹ جو ہے وہ سب سٹینٹ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں سٹینٹس کا جو مسئلہ ہے اس میں تو گورنمنٹ کی اتنی ناہلی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے ابھی تک ہماری ڈرگ ریوٹی آثورٹی جو ہے اس کا سسٹم کر سکے وہاں پہ پانچ پانچ سالوں سے سامی صاحب معاف کرنا کیا یہ مجھے اتنا گستہ چڑھا ہے جی جی جناب دیکھیں ایک جو ناہلی تو یہ ہے کہ یہ وہاں بیٹھ گئے اور دہشت گلدوں کو سار میں آپریٹ کرنا پڑت موقع مل گیا دوسرے یہ ایک آپ کی اسینشل سروس ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ نے سارے ڈرنگ سروز بند کیوں ہیں اب مصدر ہے میرا گلہ ہی خراب ہے تو مجھے لوزنجز ہی چاہیے فرز کرے پروگرام کرنے کے لیے وہ بھی مجھے نہیں ملتی اسی طرح جن لوگوں کو لائف سیویڈ ڈرنگ چاہیے تو یہ ظلم نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کا کیا موقع کیا ہے سر اگر یہ جو قانون بنایا ہے دنیا کے کسی خطے میں قانون تو سائن ہوگی آج بایدوئے قانون تو سائن ہوگی نا آج سائن ہوگی ہمارا سوک والے دن جو ہے آپ کے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے چھے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اور ہمیں سب کی شادت پر افسوس ہے اور بہرہ سانیا ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون وہ بنانا چاہیے جو دنیا کے کسی خطے میں تو موجود ہو نا اگر ہمارا اپنا فارما کوپیا نہیں ہے ہماری درگ درگٹری آتھارٹی جو ہے وہ ہمارے کام نہیں کرتی ہمیں ہر طرح سے اب اسٹرنس کی بات کر رہے تھے دیکھیں ہمارا بدقسمتی دیکھیں ہماری پی آئی سی کیس میں افروز اور ارسوکا کمپنی جو ملوث تھی اس کا جو ڈریکٹر تھا جس کے اسی لاکھ شیئرز ہیں افروز میں اور ارسوکا میں وہ ابھی ہمارا سی او ڈرائپ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس سی او ڈرائپ نے اپنی سٹرنس کی چائنہ کی اپنی کمپنی ریسٹر کرائی اسی کے سٹرنس جو ہے نا بیچ رہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہونا انصاف چاہیے نا ہماری پانچ پانچ سات سے فائلیں وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہوئی نہیں نہیں یہ بتائیے یہ کرونس پاس ہوا ہے اس میں کس چیز پہ اتراز ہے آپ کے ہمیں اتراز ہے کہ بھائی جو جالی دوا بناتے ہیں نا ٹھیکے ان کو اور ہم لسانس یافتہ لوگ ہیں بعض دفعہ حادثاتی طور پہ بھی جو ہے اگر کوئی لیبل ہے یا کوئی ڈبی ہے اس پہ میس پرنٹنگ کوئی دفعہ اگر خدا نہ خواست تو اس پہ بھی وہی سزا ہے جو جالی دوا بنانے والا ہے ہم کہتے ہیں جالی دوا والا کو ہنگ کر دیں جالی دوا والا کو آپ تباہ کر دیں آپ فارنسٹس ہیں آپ لائر ہیں میں سمجھتا ہے ایک زمدر شہری ہیں آپ قرآن پر رصد دیتے ہیں کہ آپ کی جو ادارے ہیں وہاں جالی اور سب سٹینڈر اور یعنی مذہب ہے نجاز منافع کوری میں ملوث چور بزاری میں ملوث لوگ نہیں ہیں جی میں آپ کو حلفیا کہتا ہوں جو بھی پورا تاریخ نکال لیں کوئی بھی جو لسانس یافتہ یونٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جالی دوا نہیں بناتا کیونکہ وہ کروڑوں روپے کا اربو روپے کا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے بھائی اس نے برباد تو نہیں ہونا اس پہ پورا سٹیک ہوتا ہے دیکھیں بات وہ کرنی جو جالی بناتے ہیں وہ ہمارا ہی ہڑتال پھر کیوں ہوں یہ ہڑتال صرف فارمیسس کی ہے یا کیمس کی بھی ہے فارمیسس کی بھی ہے کیمس کی بھی ہے فارمیسٹس کی بھی ہے اور سکوروں والوں کی بھی ہے باقی جو سارے کیمس کی کیا پرابلم ہے سر کیمس کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو ہے ڈرگ انسپیکٹر کو اتنے زیادہ اختیارات دے بھیے گئے ہیں کہ بلکل دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے کیا اختیار ہے اس میں اختیار یہ دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ کے میڈیکل سٹور کا فارمیسی کا ٹمپریچر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تو اس کے لیے بھی تین سال سزا اور تین کروڑ جرمانہ اس پر کیا گیا ہے تین کروڑ کا میڈیکل سٹور نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلیں کسی دنیا کے خطے میں اگر یہ سزا ہو پہلے ہماری ملک میں ویسے بزلی کا بہران ہے دیکھیں ہم اس چیز کے خلاف ہے اس میں اچھی بات ہے کہ ہر میڈیکل سٹور پر فارمیسیس ہونا چاہیے ہم مانتے دعائیوں کو اوپر لکھو تا کی پیٹ اکول پلیس جی اگر آپ کی آپ اگر جنجل نہیں دہوا سکتے سر دیکھیں ارینجمنٹ ہے اس پہ جو پہلے سزا ہے اس میں پہلے جو قانون مجود ہے اس میں تمام سزائیں مجود ہیں یہ انیس سو چھتر کا ایکٹ ہے جو وفاق کا ایکٹ ہے باقی صوبے میں وہی ہے صرف پنجاب میں جو ہے نا ان کو صرف جالی دوائیں نظر آتی ہیں یہ صرف شو شاہ کیلئے سارا کچھ یہ کر رہے ہیں عملی طور پر یا نہ ان کے پاس ہربل کی کوئی لیب ہے نہ میڈیکل ڈیوائس کی لیب ہے نہ ہم نے کوئی لیب اپڈیٹ کی ہے نہ ہمارے پاس پولیو ویکسینیشن کی لیب ہے نہ بیالوجیکل کی لیب ہے آپ مذاکرات کر رہے تھے وہ کیا ہوا ناکام ہوگی وہ دیکھیں مذاکرات انہوں نے صرف ہمارے ساتھ مذاکرات عملی طور پر تو کیے ہی نہیں دیکھیں وہ صرف بلایا اور بس جہاں اچھا یہ ہی کرنا ہے ایسی یہ ہی کرنا ہے یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے جی اس میں سب سے جو ہٹ دھرمی ہے نا خواجہ عمران عزیر صاحب کی ہے ان کو فوری طور پر مصطفی ہوں وزیرا سے جو ہے وزیرا سے مصطفی ہوں اور ہم صرف مذاکرات وزیرا اللہ سے کریں آخری کیا بات ہوئی اڈی آئی جی موبین جو شہید ہو گئے ہیں کل انہوں نے ان سے کہا کہ دہشتر کر دی ہے خطرہ ہے آپ ہر تعلق ختم کر دیں انہوں کا نہیں آمنین کر دیں نہیں ہم آرموس ایگری ہو گئے تھے ایسی بات نہیں ہے ہم نے کہا کہ اگر ہمیں وزیرا اللہ سے ملاقات کرا دیں ہماری اور وہ گفتگو ہی کر رہے تھے اور ہم تقریباً مذاکرات کے لئے جانے والے تھے تو یہ حادثہ ہو گیا مذاکرات دروازہ تو کھلا ہے حکومت نے ہاتھ کھنچ دی ہے مذاکرات سے جی دیکھیں گورنمنٹ تو رابطہ ہی نہیں کر رہی ہمیں تو وزیرا اللہ صاحب سے نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ دو مینے تک ہم بند رہ گی ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں ہے ہم کوئی دو نمبر لوگ نہیں ہے ہم نہ کبھی جالی دوائیں بنائی ہیں اور جالی دوائیں والوں کو سرعام فاسی دینی چاہیے جو غلط دوائیں بناتے ہیں بیشتے ہیں ان کو سرعام فاسی دینی چاہیے ان میں قوانین سزائیں پہلے سے بھی موجود ہیں ابھی بھی موجود ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ قانون بنائیں آپ لیکن وہ اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ آٹے کے ساتھ گھنبے پسچے ہے کہ جو لوگوں کو ٹھیک کام کر رہے ہیں وہ پس چیوز نہ ہو نہیں دیکھنا کوئی تو یہ ٹھیک ہے نہیں اگر ایسی بند ہو گیا ہے تو بیلی انہیں پہ ہو دی ہے یعنی یہ کیا جمعہ داری ہے کہ تین کروڑ جرمانہ تین سال سزا یہ اس طرح کی عرکتیں نہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں خیبر پختون کی آپ کے پاس رپورٹ آئی ہے کہ وہ دس روپے کی چیز لے رہے ہیں وہ یہ ساؤ کی لے رہے ہیں یہ کیا قصہ ہے وہ تو آپ کو ڈیفنڈ کیا ہے گمبلٹ ہے کہ ہم وہی چیز جو ہے وہ جو اچھی قوالٹی کی گریڈنگ ہوتی ہے اس کی اور خیبر پختون خواہ میں وہ بڑی لو قوالٹی کی میڈیسن نہیں نہیں یہ صرف پروپگنڈا ہے اصل میں یہ پیسٹھ ہزار کی اٹھائیس گولیاں تھی سوال ڈی کی اور اس میں سفو سفو ویڈ سالڈ ہوتا ہے وہ ہم نے کوشش کی ایضا فارماسیس ہم نے جب پچ پن ہزار کی تو تینزار دوستوں کی ہم نے بنائی میں نے بنائی میرے دوستوں نے بنائی لیکن خیر گورنمنٹ نے تو اس پہ بھی نہ آئے لی ہے پھر اس پہ بحث میں نہیں جاتے اب خیبر پختون خواہ جب پنجاب نے اس سے پہلے گیارہ اپریل دوزار سولہ کو خریدی وہ خریدی انچاس روپے اٹھائیس پیسے کی ایک گولی اب پھر تقریبا جو اس سال کے انڈ میں پچھلے سال کے انڈ میں ستائیس دسمبر کو پنجاب نے خریدی پنجاب نے خریدی پنہ کروڑ بھتر لاکھ انہوں نے خریدی چار کروڑ بانوے لاکھ پھر چار دن کے بعد پھر واپس جو ہے پنجاب نے خریدی پچاسی کروڑ پہ کی حالانکہ خریدنی بہت کم ریٹ پہ چاہیے انہوں نے پچھ پن روپے چونتیس پیسے کی خریدی تیس کروڑ کا تیس کروڑ کٹی کا لگایا یہ کیا ہو تیس کروڑ کا میں نے سن لی بات میں اسی پر ان سے کہنا چاہ رہا ہوں تو آپ بھی برابر کے جنم نہیں نہیں سیم کمپنی سے دیکھیں ہم کسی سے ذمہت آ رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے جناب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے محکم کی تاہیدی کر رہا ہوں کہ بجائے کہ حکومت اپنی غلطی مانتی انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ جی وہ سب سنڈرڈ ہیں ان کا میار بڑا حال ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بڑی کرپشن ہوئی ہے اس فاملے میں سیم کمپنی سے خریدی گئی ہے پنجاب نے بھی سیم کمپنی سے لی ہے پنجاب نے بھی سیم کمپنی سے لی ہے سیم دوائی ہے اس کی گریڈنگ جو ہے وہ بہت نکیتی اس کی بڑی اوپر تھی نہیں نہیں سر جو 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 بلکل میں داکومنٹ دیتا بلاتے اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور چیم مسٹر کے نمائن دوبارہ آپ کے پاس کی اعداد و شمار بلکل عدد شمار ہیں بلکل عدد شمار ہیں اور ہم پنجاب گورنمنٹ کے نمائن دے کوئی بلالے بلالے تھے آپ کا ملازہ کراتے ہیں بلیکن نہ ہم پنجاب گورنمنٹ کو لوٹ مار فیسنس دینا چاہتے ہیں اور نہ آپ کو لوگوں کو قتل کرنے کا جالی دوائیوں یا گورنمنٹ کا عوام کے ساتھ خلوص دیکھیں ہمارے بلک میں عدویات جو ہے پرائیس کنٹرول ہوتا ہے ستر سال میں ہم ایسی ویب سائٹ نہیں بنا سکے جس پر پرائیس لکھے ہو کوئی بھی ڈرگ انسپیکٹر نہ پرائیس چیک کر سکتا ہے نہ دوا کی ریشن چیک کر سکتا ہے ہمارے پاس کے آفیشل ریکارڈ ہی نہیں ہے ابھی ڈرائپ نے چلے آپ اپنا انسانیت کے نام پر پاکستانیوں کے نام پر جو لوگ شہید ہو گئے ہیں جنبی آپ کے بھی چھے ممبر ہیں پولیس افسر ہیں جوان ہیں عام شہری ہیں خاتون ہیں آپ ان کے نام پر ہر تحال کال آف کر دیں ہم چیم مرسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کے معاملے کا کوئی میوچلی ایکسیپٹیبل آل نکال آجے کیوں جی یہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور کل دوبارہ آئے ہمیں اس کو دوبارہ بات کریں گے نظامی صاحب ہم نے وہاں جانا ہے مین ایشو جو دہشل گردی کے خلاف جنگ اور آیا پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کا ویو لوں گا ایک انسی ہم شکریہ کرتے ہیں بھر بریک کے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک نظامی صاحب ہم نے ابھی دہشل گردی خلاف جو جنگ ہے اور اس کے جو شہدہ ہے اور جو زخمی ہے اور جو ان کے لواقین ہیں ان کا جو کرب ہے درد ہے جو پریشانی ہے وہ تو کسی سے دیکھی نہیں جاتی اور اس کا کوئی مدعبہ نہیں آپ پانچ پانچ کروڑ بھی دے دیں کسی کو نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جس کا بریک بندر چلا گیا لیکن اب کل وہ جماعت الہرار ہے ایک گروہ ہے جی وہ ازاد کر دوں گا مجمل سے اہرار بڑا اہرار الہند جی جی وہ جو مجلس اہرار جو ہے وہ ایک پرمند تنظیم ہے ویسے بھی اور جو دوسری تنظیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو دہشتگرد ہیں نہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ مجلس اہرار کا آپ نے کوئی نیت نہیں لیکن اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ہے تو وہاں بھی چاہتے ہیں ملکہ علام یہ اولانا سنواللہ صاحب یہ پجاب کے وزیرہ قانون اور کسے معلوم نہیں غلام حسین صاحب ان کا طرف کے متاج ہیں نہیں وہاں ملدب ہے اب سائیبیریا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں دے میں سے جا رہے ہیں سائیبیریا سے بھی ہے وہ رانا سنواللہ تو واقف نہ ہون اور رانا سنواللہ خان صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں وزیرہ قانون ہیں اور پنجاب کے وزیرہ اللہ کے دست راست ہیں اور یہ ہم ضرور کہیں گے کہ ان سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں جو یہ اپنا موقف ہے بل کو ڈھٹکے اس پر قائم رہتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں رانا سنواللہ خان صاحب السلام علیکم جی بھالکم السلام علیکم یہ کل کا جو واقعہ ہے اس میں آپ کی جو نہلی ہے بد انتظامی ہے اور لوز ایڈمسٹریچن ہے کہ چند لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں آگے دھرنا دیکھیں اور ان کا نا ان کا تحفظ ہو سکا ان کے بندے بھی شہید اور اتنے اتنے ہمارے مطور پولیس افسر اور سپائی شہید ہو گئے اور پولا ملک جو ہے یعنی اس میں غم میں ڈوب گیا ہے اس کی ذمہ داری رانا سنواللہ پر ہے یا وہ دھنے والوں پر ہے یا یہ جو پروگرم کر رہے ہیں ان پر ہے یہ غلط اور غیر ذمہ دارانا گفتگو جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ چودری صاحب پہ ہی ہے اور فی کا اوپر نہیں میرے تھی آنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ انتاظہ ہوگا کہ اس قسم کی نہ کوئی وہاں پہ غیر ذمہ داری تھی نہ وہاں پہ کوئی لوز ایڈمیسیشن تھی اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس طرح سے تنہا چھوڑا گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں یا لاہور میں ستائیس مارچ دو ہزار سولہ کے بعد اب ہم فروری دو ہزار سترہ میں پہلے ہیں تقریباً تقریباً گیارہ ماہ کے بعد ایک سال ایک سال بنتا ہے ایک سال بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے اور گلچن اکبال کے بعد ہماری ایجنسیز نے جس میں کاؤنٹر ٹیررزم پولیس ہے آئی بی ہے اور دوسری اس کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس نیٹ ورک کو جس نے پہلے واقعہ بارڈل کیا تھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گلچن اکبال کیا تھا اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلو کہ ان دونوں واقعات کی بھی ذمہ داری جو ہے جماعت الاحرار نے ہی جو ہے وہ کلیم کی تھی جس نے کل کے واقعی کی بھی ذمہ داری کلیم کی ہے ان دونوں واقعات میں جو ہے وہ گلچن اکبال کا جو واقعہ تھا اس میں جو ملزمان ملوث تھے ان میں جو وہ شاہد اللہ تھا اور خان زیب جنہوں نے ناصر نام کے خودکش کو جو ہے وہ گلچن اکبال میں جو ہے وہ داخل کیا تھا ان لوگوں کو پکڑا گیا اس کے بعد ان کے اور چار ساتھی جو تھے وہ پکڑے گئے اور یہ لوگ جو ہیں یہ پولیس کانٹر ٹریزم فورس کے حاصل جو ہے یہ جہنم واصل ہوئے اور یہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ محمد اجنسی سے تھا یہ ان لوگوں کی انٹیروکیشن ریپورٹ ہے کہ یہ جو جماعت الرحرار کے سربراہ ہیں عبدالولی محمد جو کہ عمر خراسانی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ ننگرہار جو ہے یہ شکٹ ہوئے وہاں سے ایک شوکت خان نامی جو محمد تھا اس کے ذریعے یہاں پہ پہنچے اس نے یہاں پہ کچھ چھوٹا موٹا اس کا کاروبار تھا اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ وہ طائیب ہوا اور انہوں نے یہ اتنا بڑا واقعہ جو گرشن اکبال کا ہے انہوں نے یہ واقعہ کیا یہ سارا ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ ڈگ اوٹ ہوا یہ لوگ جو تھے یہ مارے گئے ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ حسینہ خان اور سعید خان یہ اس وقت بھی جو ہے وہ کوٹ لکوہ جیل میں ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پورے سال میں کوئی تیس کے قریب جو ہے وہ جیٹ بلیک ٹیوریس جیل میں جیلوں میں ہیں جن کے خلاف مقدمہ چاہ رہے ہیں اور ایک سو تیتاریس لوگ جو ہیں جیٹ بلیک ٹیوریس جو ہے وہ وہ کاؤنٹر ٹیوریس اور پولیس کے ہاتھ ہو جاں وہ مارے گئے تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پنجاب میں آپریشن نہیں ہو رہا پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کاروے نہیں ہو رہی یہ درست نہیں ہے باقی جہاں تک اکہ دوکہ واقعات کا تعلق ہے اب یہ لوگ شہرانہ صاحب یہ کل والے افسوسناک واقعے پہ آجیں تو ایک کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ایک سیکورٹی الیٹ دیا گیا تھا ایک خط لکھا گیا تھا پھر یہ جو وہ جو یہ جو فارمسٹیوٹیکل والے ہیں یہ ایک ایسی سنسٹیوٹیو ایریا میں جہاں پہ سیویل لائن دھانا بھی قریب ہے آئی ایس آئی کا ایڈ کورٹر بھی ہے چیف منسٹر کا دفتر بھی ہے اسیمبلی ہے گورنر آس ہے آہ ان کو کیسے آپ نے اجازت دے دی کیا یہ مال روڈ پہ اس طرح کھل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ ایسے سنسٹیوٹیو ایریا میں یہ ایک وہ ہائٹ پارک بنا ہو یہ تو ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا گلچن راوی کا بتایا اس کا مطلب ہے کہ اب ایسی ہوا کرے گا کہ جانے ضائع ہوں گی اس کے بعد اب تحقیقات کر کے ان کو پکڑ کے تو مار دیں گے لیکن کیا پری ایمٹی ویئرز ہی کو لینے چاہیے آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک ایک جو ہے وہ انویسیگیشن ریپورٹ شیئر کر سکتا ہوں کوئی تقریباً تیرہ ایسے ایسے گروپ جب انہوں نے کوئی نیٹ ورک قیم کر کے دوبارہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کوئی واقعہ کرنے کی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے یہ جو میں ایک سو تالیس لوگوں کی ہلاکت اور تیس لوگوں کے جیل میں بات کر رہا ہوں وہ اسی سال میں ہوئے دوزار سولہ میں ہوئے ہیں تو یہ کہنا کہ پولیس کے لوگ یا دوسرے ایجنسیز کے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے وہ اپنے جانوں کے اچھا رانا سلام علاقہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ دہشل گردی کے خلاف سرگرد ان کی سرکوبی کر رہے ہیں ان کو قتلوں ان کو اپنے منطقی انجام پر پچھا رہے ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گے وہ لیکن آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت رینجز اور فوج اور فوج کی ایجنسیوں سے اس طرح تعاون حاصل نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے آپریشن نہیں کرنا دے رہے ہیں جس طرح کے پی میں فاتہ میں بلوچستان میں سندھ میں ہو رہے ہیں اس پر آپ کو کیا تکلیف اور کیا مروڑ ہے کہ آپ فوج کو اپنا نہیں سمجھتے اس کا آپ جواب دے لوگوں کو ایک منٹ آفٹر شارٹ بریک آجی آجی رہنس صاحب میں یہ غلام حسین صاحب نے سوال کیا صرف اس میں میں یہ زفا کرنا چاہوں گا یہ ایک عام تاثر یہ تاثر یہ بن گیا ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہماری جو پولیس اور جو سٹی ڈی ہے کاؤنٹر ریزنٹ رپارٹمنٹ یہ اتنا ایفیشنٹ اور اہل ہے کہ ہمیں نہ رینجرز کو یہاں اختیرات دینے کی ضرورت ہے نہ ان کی موجودتی کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی اور پیرامیلٹری فورس کی ضرورت ہے تو یہ جو تحشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی ساؤتہ پنجاب میں یا پنجاب کے مختلف علاقوں سنٹرل پنجاب میں بھی کچھ ایسے اناثر جو ہیں گھات تکائے بیٹھے ہیں جو دہشت گرد ہیں تو اس لیے میں آپ ایجنسیوں کا فوجی یا نیم فوجی جو تنظیمیں وہ ادھاریں ان کا دعون کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں اور اب آرمی کیونے آ جائے ہیں انڈی پینڈلی اعلان کر دی ہے وہ تو کئی دعا کر کے دیکھیں معاملہ یہ ہے میں آپ نے جو بھی پوائنٹس اٹھائے ہیں میں ان کا ون بے ون جو ہے وہ میں ارض کر دیتا ہوں پہلی پاک کو آپ نے یہ کی تھی کہ ان فارماسیٹیکل کامپنیز والوں کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کرنے کی اجازت کیوں دی یہ بالکل کسی نے ان کو اجازت نہیں دی ان کو جو ہے وہ بار بار سمجھایا گیا ان کی منت بھی کی گئی کہ آپ جناب مہربانی کریں احتجاج نہ کریں جو آپ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ پیٹھے ہم اس کو ریزارف کرنے کو تیار اور وہ اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ احتجاج کیلئے جو ہے وہ جمع ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خود کچھ حملہ آور ہے یہ وہاں پہ اس کا ٹارگٹ جو ہے یہ مظاہری نہیں تھے آپ اس کی فوٹیج جو ہے وہ دیکھیں مظاہری جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں ان کی طرح چھ ساتھ سو کے قریب کافی لو کھڑے ہیں اور جب کے دوسری طرف جو ہے یہ پولیس کے آفیسر جو ہے یہ کچھ چھ ساتھ لوگ وہ خود کچھ بنبار جو ہے وہ ساتھ سو کی طرف نہیں گیا وہ ساتھ کی طرف یہ تو انہوں نے کہا بھی یہ رہا نا صاحب ان کی آرڈ میں کیا ہے نا ان کی آرڈ میں کیا ہم تب کہہ رہے گے وہ ٹارگٹ سے اس کا جو حدف ہے وہ جو ہے وہ پولیس تھی دوسرا معاملہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہم رینجرز کی مدد یا فوج کی مدد دیکھیں فوج بھی ہماری ہے رینجرز بھی ہمارے ہیں اسکری ایجنسی سیول ایجنسی سی ٹی ڈی سی ٹی ڈی کو کس نے ٹرینڈ کی ہے سی ٹی ڈی کو فوج نے ٹرینڈ کی ہے سی ٹی ڈی کا جس دن جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ کی کون آیا تھا وہاں پہ وزیراعظم کے ساتھ اس وقت کے آرمی جیف جو ہے وہ جنرل رہیل شریف تھے اور اس کی ٹریننگ بھی ساری جو ہے وہ فوج نے کی ہے معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیول ادارے ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے رینجرز کی مدد لی جاتی ہے فوج کی مدد لی جاتی ہے جب یہ غلام رسول چھوٹو والا معاملہ تھا تو آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس راکٹ لانچر اور اس قسم کا اطلاع تھا تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ فوج کی مدد نہیں دی کہ اب بھی جو اپریشنز ہو رہے ہیں ان میں سے جو کومبنگ اپریشن ہو رہے ہیں کومبنگ اپریشن پچھلے تین ماہ میں تقریبا جو ہے وہ ساڑھے تین ہزار کی قریب کومبنگ اپریشن ہوا ہے ان میں سینکروں اپریشن ایسے ہیں جو کہ رینجرز نے اکیلے کیے ہیں سی ٹی دی نے اور پولیس نے اکیلے کیے ہیں اور سینکروں اپریشن ایسے ہیں کہ جن کو تینوں فورسز نے جو ہے وہ مل کے کیا ہے بعض اپریشنز میں اسکری ایجنسیز کی لیڈ ہوتی ہے بعض میں سیول ایجنسی کی لیڈ ہوتی ہے تو یہ پوری کوپریشن کے ساتھ جو ہے یہ تمام ادارے جو ہے وہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں اسی لیے پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوئی اور ایک سال سے جو ہے وہ کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی اس گھڑیا اور منفی سیاست کو انہوں نے کل اس انتہائی دردنات واقعے کے اوپر بھی جو ہے نہیں نہیں لیکن غیران صاحب آج آرمی چیف آئی لہور جنرل کمر جعوید باجوا انہوں نے اجلاس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے دشت گردوں کو اور کوپریشن لانچ کریں گے جنوبی وجہ آپ میں کو فیصلہ کو لڑائی ہوں گے تو یہ آپ شامل ہوں گے اس جلائی میں یا آپ لیٹ کریں گے بات یہ ہے کہ اگر آج یہ کہا جائے کہ پجاب حکومت یا پولیس شامل نہیں ہوگی تو میں سمیت ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی ہے یہ کیوں نہیں شامل ہوگے اب یہ بتائیں کہ وہ علیہ دا علیہ دا کیوں اعلان آئیتا ہے نہیں میرا مقصد ہے آپ ایک پیچ پر اگر ہے تو مل کے کوئی نظر آئے کہ جی ہاں یہ ہم نیشل ایکشن پلان پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑیں گے جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو الفاظ آج چیف آف آرمی صاحب نے کہے ہیں سیم وہی الفاظ آج جو میٹنگ لی ہے لان آرڈر سے مطلقہ وزیراعظم پاکستان صاحب نے ان کے بھی یہی الفاظ اور آج انہوں نے یعنی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا آرمی چیف نے نظامی صاحب کہ پی ایس ایل جو ہے وہ جو یہاں ہونا کرکٹ کا اس کو سابوٹاج کرنے کے لیے دشمن نے کرایا ہے تو اس کو ہم نے لازمی کرنا ہے اور پولی سیکیورٹی دی جائے گی اور دشمن کو نہیں چھوڑیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ مشکل نظر آتا ہے مجھے میں سے نہیں نہیں ہونا چاہیے رانہ صاحب پھر اب رانہ صاحب آپ مختصر یہ بتا دیں کہ آیا میاں محمد شباہ شیب کی وزارتی اللہ کی قیادت میں پنجاب حکومت فوج اور رینجرز اور ایجنسٹیوں کے ساتھ مل کے ایک لارج سکیل آپریشن کرنے جاری ہے یا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا اور ہاف آٹڑ کام ہوگا شوری صاحب لارج سکیل آپریشن جو ہے آپ یقین کریں کہ کوئی قصر نہ اٹھا رکھی گئی ہے نہ اٹھا رکھی جائے گی یہ ایک خوش آئیت بات ہے یہ کہنا کہ جی پہلے کو یہ جو ہے وہ کوئی شاید نہیں ہو رہا تھا اور اب شروع کرنا ہے اس میں قطن کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قصر اٹھانی رکھی گئی اور انشاءاللہ ان دہشت گردوں کے ساتھ پورے عزت کے ساتھ جو ہے وہ قوم بھی اور ہمارے ادارے بھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف اگر کیا جاتا اگر ان کا کل اگر وہ اس بات کو آگم ہوگی اس کے اوپر لانے میں کہ جی پجاب حکومت نہیں کر رہی جی پی ایم ایل اینڈی کر رہی وہ پئی یہ جو ہے وہ یہ سب کی لڑائی ہے اچھا وہ آخر میں یہ ہے کہ وہ کوئی طریقہ انصاف نہیں ہے وہ ختم ہوئے وہ آئے تھے وہ کہتے ہیں ہم حلطال ختم کر دیتے ہیں وزیراعلا اور رانہ صلی اللہ علیہ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات حل کر دے تو یہ تو آپ ان کی مان لیں اور یہ قوم کو عذاب سے نکالیں ہم نے تو ان کی پہلے مانی ہوئی ہے اب پھر مان لے کے کیا مسئلہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے رانہ صاحب تینکیو فاریو ٹائم اچھا نظام اب یہ آرمی چیپس نے تو بانگ دہل کا حدیہ ابھی کوئی دیر پہلے کیا ہے کہ وہ گئے ہے نا وہ یا مجھے معلوم ملیہ نواز شریف نے بھی کہا ہے تو بات تو ایک ہی کوئی ہے لیکن عملی طور پر نیزر بھی تو آنا چاہیے نا عملی تو تب ہوگا جب لوگ اور ہر بدا محفوظ مستصور کرے نیچ سیلیکشن پلان تو دیکھیں نا ایسا ہی تشنہ ہی پڑا ہوئے اب اچھا آفٹر شارٹ بریک ویلکم بیک نظامی صاحب وہ آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ پی اے یہ جو سپر لیگ کا میچز ہیں لاہور میں فائنل ہوگا اور اس کی سیکیورٹی بھی دی جائے گی اور مجھے پورے یقین ہے کہ لوگ بھی نکلیں گے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو یاد ہے واغہ پر انہوں نے عملہ کیا تو اگلے دن اس سے دگنے لوگ گئے تو یہ کوئی بات نہیں ہی ہم نہیں ڈرتے لیکن یہ جو ہے یہ جو ہو رہا ہے آپ کے ڈرنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آئی سی سی انٹرائش کرکٹ کانسل اور جو پلیئرز ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ آمر سحیل صاحب ہے نا بڑے صاحب کرکٹر بڑے اچھے ان سے ہم نے پوچھ رہے ہیں جوا کھیلے کے لیے میچ ہو رہے ہیں یا کرکٹ کو ایڈواز ہم تو یہ سمجھ دے کہ پاکستان میں کرکٹ کی بہار آنے والی ہے یہاں تو جواریے اور بکیے وہ ہر طلب نظر آتے ہیں یہ کون کون مناوض ہے آمر سحیل صاحب سب سے پہلے جی السلام علیکم میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ جب پی ایسل کی کروانا چاہ رہے تھے پی ایسل جو ہے وہ بہت دیر سے جو ہے وہ پلان بکھ رہا تھا لیکن جو بھی چیز میں آتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم اگر پی ایسل دبائی میں کرائے گی اس کا فائدہ کیا ہے لیکن یہ نجم سیٹی صاحب آئے تھے ان کو پتہ نہیں کیا جلتی تھی یہ ادھر لے گئے اب انہوں نے یہ اپنا ہوں بک نہیں کیا کہ پوری دنیا میں سوپر لیگز ہوتی ہیں آسٹریلیا، ساؤھ آفرکا، انگلینڈ اینی ایون ویسٹ انڈیز جیسے ملک میں لیکن وہاں پہ کوئی ایس طرح کی بات نہیں آتا لیکن جب سب کونٹیننٹ میں ہوا ہے بنگلہ دیش، شری لانکہ، انٹیا یہاں پہ سوپر لیگز میں میچ فکسنگ کی آوازیں آئیں اور سری لانکہ نے تو پیس لیگ بند بھی کر دی تھی اور بنگلہ دیش نے بھی بند کی اور ایک دو سال کی گیپ کے بعد سٹارٹ دی جب ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہے سب کونٹیننٹ میں اور یہ دبائی لے گئے اور ان کو اپنا پورا پلان جو ہے وہ اے ٹائٹ کرنا تھا انپورچنیٹلی انہوں نے کیا نہیں پتہ نہیں کیا ریزنز ہیں اچھا آبر سویل صاحب یہی میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ڈو ہے شہر اے آر اور سریٹی صاحب کا انہوں نے جو ہماری مین سریم کرکٹ ہے یعنی ٹیسٹ کرکٹ ون ڈے کرکٹ ٹی ٹوینٹی کرکٹ اس کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے تو پی اے سیل کے پیچھے لگ پڑے یا تو وہ اس کو ٹھیک کرے پاکستان شاید ورلڈ کپ کھیل بھی پائے یا نہ کھیل پائے تو یہ سارے کرکٹ کا آوہ آوہ بگڑا ہوا ہے اس کی بنادی وجہ ہے یہ کرکٹ کے لیٹرشپ ہے یا لالچ ہے پیسے بنانے کا یہ کیا ہے اگمہ صاحب دیکھیں آپ کا بہت ہی ویلیڈ کوئیسٹن ہے جی کہ یہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے پی اے سیل ان کو کرانے کی جلدی تھی ٹیسٹ میچ میں آپ نیچے جا رہے ہیں ونڈے میں آپ نیچے جا رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ان کو کرانے کی ضرورت ہے آپ کو مچھوڑ پلیئر چاہیے ہیں ٹی ٹوینٹی پہ مچھوڑ پلیئر نہیں ملتے آپ کو ان کو بہت جلدی تھی اور جب آپ ان دونوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جب کرکٹ لوگ آکے کرکٹ کو چلائیں گے تو کیا ہوگا اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے نقصان بھی بڑا پچھایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پاور جو ہے پاکستان کہ ان کو کہیں کہ یہ نجم سیٹی کا مو تو بند کروائیں یہ جب بھی اٹھتا ہے کہتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے یا پی ایس ال پاکستان میں کروائیں گے کوئی نہ کوئی آنٹوورٹ چیز ہو جاتی ہے پاکستان میں تو انہیں ان کو پہلے بیٹھ کے یہ کن کیلئے کام کر رہے ہیں یہ لوگ نہیں لیکن یہ شیئر یار صاحب ہیں یہ بابا جی نے اپنی سرکاری خرچے پہ اپنا بائی پاس بھی کرا لی ایسی پچاس دیزار پاؤنڈ بھی خرچ ہو گئے ہیں یہ گھر کیوں نہیں جاتے کیا ان کے بغیر کرکٹ نہیں اس کی پاکستان میں نہ آپ کو کوئی اسی طرح آپ کے جو کیپٹن ہے وہ بھی اب اس عمر کے حصے میں پہنچ کے ہوئے ہیں جو کرکٹر ریٹائر ہو چکے وہ ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کا ہمارا سیٹ اپ ہے میں تو کرکٹ کا کوئی زیادہ ماہر نہیں ہوں لیکن جو مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان was اور اب ہم کیا بجا ہے دیکھیں جب آپ کی حکومتیں کامپرمائز ڈائیں گی تو وہ کامپرمائز ہو کے کامپرمائز لوگوں کوئی لگائیں گے اور جب آپ شہریہار کی بات کریں تو میرا خیال ہے ان کو تو گورنر سب لگا دینا سے یہ تھا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ کوئی مصبت حال بتائیں کہ یہ کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھیں نظامی صاحب آپ کرکٹ ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پسنیلیٹی چاہیے ڈیفرنٹ آپ کو سکل سیٹ چاہیے کئی دفعہ آپ کو مارکٹنگ والا بندہ چاہیے جب آپ نے کرکٹ کو آپ کی سور کر رہی ہوتی ہے تو اس نے اور زیادہ پیسے لے کے آنے ہوتے ہیں جب آپ کو کرکٹس لے کے آنے ہیں تینکیو سر آج وقت بڑا مخصر تھا یہ باقی جو بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ملک میں اس کی وجہ سے ہم زیادہ اس پر بات نہیں کر سکے تو غلام حسین صاحب بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے یار کہ یہ جان چھوڑنی چھوڑانی چاہیے ان سے ناظرین آج ہم نے یہ جو لاہور میں جو دھماکہ ہوا کل افسوسناک جو واقعہ ہوا اس کے مورکات پہ بات کی رانہ صنع اللہ نے حکومت کا موقف دیا اسی طرح ہم نے جو یہ کیمس کی اور ڈرگس کی اور فارمسیوٹیکل سیکٹر کی رتال ہے اس پہ ان کا بھی موقف لیا اور رانہ صاحب سے بھی درخواست کی کہ جی منسر بیٹھ کے ان سے معاملہ تیہ کریں کیونکہ یہ عوام کے صحت سے کھیل رہے ہیں اور یہ حالتال جتنی جلدی ختم ہوچا ہے اور تیسرے یہ کہ یہ بات کہ ان کو مال روڈ پہ تجاج کی اجازت کس نے دی رانہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن ان کو روکنا تو حکومت کا ہی کام تھا تو ان ساری باتوں کے پیش نظر حکومت کو اپنے جو رٹ ہے اس کو بنوانے کے لیے بہت سکتی بھی کرنی پڑتی ہے وہ کرنا بہتر ہے ایسی بجائے کہ جیسے رانہ صاحب نے کہا کہ پولیس والے اس کے ٹارگٹ ہے تو پولیس افسران کو ٹارگٹ کیوں بننے دیا اس کے لیے حکومت پنجابی جواب دیا ناظرین خدا حافظ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو